توہان جی اور آپ لوگ کو ایک بہت ہی جو ہے مزے ایٹرا پرو ایکس والی ایک بات بتاتا ہوں کہ دراصل میرے ساتھ ہوا کیا ہے رات کو جیسے آپ لوگ کو بتاؤ کہ میں نے اپنے جو دوش میرے اتھکاف میں بیٹھے ہیں ان کے لئے جو ہے میں رات کو لے کر گیا تھا چاہے اب جب میں ان کے لئے چاہے لے کر گیا ہوں تو امام صاحب نے کہیں مجھے دیکھ لیا کہ بھئی ماشاءاللہ زن بھئی بھی آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ شبینہ بڑھا جا رہا ہے اب پہلے تو یہ تھا نا میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا تاکراتوں میں شبینہ بڑھتا تھا لیکن نہیں اب وہ لوجک ختم کر دیا اب روزانہ ماشاءاللہ اتھکافی جو بچی ہوتے ہیں کوئی بھی اگر باہر سے آ کر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں اب روزانہ شبینہ اور ہے جن کے اندر جو ہے تقریباً دو دوشیہ دوشی دوارٹ آٹھ رکاتوں کے اندر چار سی بارے پڑھنے ہوتے ہیں ہیلو اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب ٹک ٹا خیر دیستوں کے بھٹ پاتے چلیں پھر سٹارٹ کرتا ہے اس کا بلاغ پہلی بات تو یہ کہ ان سب ویورز کو میں خوش آمدید کہتا ہوں جو نیو ہیں جو پرانے ہیں ان کو لبیو ہو گیا کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ابھی کا یہ کوئی سینے کہ نا تقریباً تیس گھنٹے تیس گھنٹے بعد جو ہے نا میں نے جو پٹیاں اتار دی ہیں ہاتھ ہوگی لیکن ابھی بھی تھوڑا سا پلے ہے ان میں تو آج دوبارہ پٹی ہوگی آج جاؤں گا میں دوبارہ کروانے اور ابھی ایک سین یہ تھا کہ ماشاءاللہ جو ہے اچھت پر آتا نہیں ہوں ایسے نیند ہی نہیں آرہی تھی مجھے اور پٹی بھی کھول دی ہی تو عجیب سی ایک وہ ہاتھ میں ہوتی تھی ہاتھ میں کہ جب بھی یہ جاتا ہے پوری لائن چھوڑتا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ جو ہے کافی دن سے میں نوٹ کر رہا ہوں تقریباً تین چار دن ہوگا ہے اللہ کا فضل کر رہا ہم ایسا ہے کہ دھوپ نکلتی ہی نہیں بلکہ صبح صبح جو ہے وہ ٹھنڈی رہتی ہے دھوپ کل نکلی تھی پرسوں بھی نکلتی ہاں تو یہ ہے کہ بادل بھی اچھے کہاں سوہ میں بھی تک دھوپ نکلی ہیں ٹائم ہو گیا ہے لیکن وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بادل ہوں میں اور دھوپ بالکل ہی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے تو ابھی آگستین یہ تھا کہ نا میرا ایک چھوڑا سا مائنڈ ہو رہا تھا کہ تمہیں وہ جگہ بھی دیکھنے آیا تھا یہ والی جو جگہ ہے یہ والی جو جگہ ہے نا یہاں پر اس طرف میں بنانا چاہ رہا تھا ایک کیج مجرہ بنانا چاہ رہا تھا اس میں آتا رکھوں گا میں لف برڈز لف برڈز کا میرا مائنڈ ہو رہا تھا تو ابھی دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے کہ اور ابھی میں بیسی ہی میں نے کہا ہاتھ میں بیسی جو ہے پلے تو اتنا آیا بھائی کام نہیں کر رہا تو اوپر تھوڑا وام اپ بھی کرنے آیا تھا تو میں نے کہا کر رہا تھا اور یہ پلانٹس کے حالت دیکھ رہا تھا اور یہ اتنے اور یہ جو ہے یہ ادھر رکھیں گے سیڑھیوں پہ پہلے وہ ساری سیڑھیوں پہ پرانے بلوگز دیکھتا رہا ہے وہ جو میری ساری سیڑھیوں تھے وہاں پر سب میں جو ہے نا رکھے ہوئے ہوتے تھے پلانٹس لیکن اب نہیں اب وہ والا وہ بھی خراب ہو گیا ہے یہ بھی چلیں کوئی انشاءاللہ لائنگ نیو پلانٹس تو اب یہ ہے میں نے کہا پھر آگے تھوڑا سا جو ہے نا کنڈیشن تو ایسی ہی ہے اس روم کی کیونکہ آتا ہے یہ نہیں ہے اب میں نے بینڈیچ پڑے میں ہوں گے میں دکھاتا ہوں ایک تو وہ رہا نرلہ کر دکھاتا ہوں میں نے کہا تھوڑا ساری میں نے کہا تھوڑا ہاتھوں کو لے دیں کیونکہ میرا ہاتھ بہت زیادہ ہی بھون ہوں میں نے تو اب بلوگ کر سٹارٹ بھی دے لیں گے تو لیکن سسکرائب اب لوگ کر دیں تو لیکن میں توڑی بھونک کر کے نچری جاؤں ہوں وہ زہر سی بات ہے بھی نبی ابو چیس نے اکسر کی اذان ہو گئی ہے بلکہ فیزان مستفر میں نے جانتا تھا اس والی مسجد میں اور جہاں پر جو میرے جو دوست بھی اعتقاف میں بیٹھے ہیں لیکن وہاں پر جو جوانت ہوئی ہوئی ہے تو میں ایسا کام کرتا ہوں اپنے والی مسجد میں جتا ہوں نماز عطا کر کے آتے ہیں پھر ادھر جاتے ہیں دوستوں میں بازگی کیونکہ ان لوگوں کو بیٹھنے میں تقریباً ایک دن ہو گئے مدب کل اصر میں بیٹھے تھے اب اصر میں بہت سے نہیں گیا کیونکہ میری خودتر بھی تحسن تو ابھی یہ ہے کہ ان کے پاس بھی جائیں اور ٹیلر کا تو کیا سنجھے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں اپنا غصر ہے ٹیلر کو پڑھ کر جو ہے الحمدللہ آگے لیکن ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں آرہ کرنا کہہ میں تو گرہ افتار کرنے کے بعد ٹیلر کے پاس بھی جاتے ہیں اینہ کا دن شہ کی نماز جو ہے وہ ہی بڑھتے ہیں دوستوں کے ساتھ توانج جو ہم نے ایک اسی ہے کہ میرا بھائی ہے یہ ایک ادر اس کے سکر ہوں کیونکہ جو گھر میں بھائی جائیں بہت ہی نٹر اپ رو ہیں لیکن ایک cutting کرا نہیں ہے تو ابھی یہ ایک میں ہمزہ بھائی ہے جو ہمارے ہلے ٹیلر گولر اور دیماغ خرابہ ٹیلر کے انشان چل رہی ہے ایک کہ آپ لوگ پریلیوز دیکھ رہے ہیں ایت کی تیاری کا جو اپنے لگایا ہے تو اس کے اندر پر کپڑے دیئے ہوئے آگر میں انہوں نے کپڑے دے رہا تھا ہفتہ ہو گیا ہے ہفتے بعد ان کی مجھے کال آتی ہے کہ زین بھائی آپ کا ناپ میرے پاس سے میس ہو گیا آگے آپ دے جائیں یہ بھی ہونا تھا اب جب ٹائم آیا سوٹ لینے کا تب وہ مجھے کال کر رہا کہ بہت اپنا جائنا مجھے آگر ناپ دے جائیں اب ابھی یہ ہے کہ اس کو یہ جو ہے نا یہ ایک ادت بنگالی ڈیلیٹ کریں کوئی نہیں سکتا کوئی نہیں سکتا ہاں کیا بڑے بھائی پر چھپل شرم تو نہیں آتی یہ وہ تیرا بڑا بھائی جسے تیرا پالا تو پالا بس ابھی یہ ہے اس کو لے کر جاتے رہے ٹائلر کے بعد ابھی یاد پھر ٹائلر سیلون میں اس کی کٹنگ کروا تھی میرا موڑ بڑ گیا جوہاں کی کٹنگ ہوا لیتی میں شادرات تک ہی کرواؤں اور یاد میں نے زاکر لو کے پاس میں جائے کیونکہ وہ لوگ یقین مانے کو گھوڑ رہا ہوں گے ہم سے ایک بار ملنے نہیں آئے لیکن میری اپنی حالت اور ماما اوڈا مجھے کہہ کہ تھک گئی ہے بٹے چکے پٹی کروایا ہو لیکن میں بھی ہاتھ ہوں گی پٹی ہی نہیں کروا کیونکہ تھوڑی ملپٹ میں رہیں گے تو بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گے باقی آپ لوگی دعائیں اور یاد دعا کیا گئے کہ اللہ آپ سب کو کامیاب کردیں تو بھی یہ چلتے ہیں بھائی کی کٹنگ کرانے کے بار بھائی کی کٹنگ کرانے کے بار اچانک میرا بھی ملپنگیاں بھائی کی سیٹنگ کروا لیتا ہے ابھی سیٹنگ کر رہی ہے ہیڈ مساج کے بار چلتے ہیں پھر گیارہ کا ٹائم ہے پھر کٹنگ کرانے کے بار پھر ٹائلر کے پاس بھی جانے پھر اس کے بعد زاکر لو کے پاس بھی دو دن سے اعتقاف کیا ہے نہیں گیا پھر چلتے ہیں ہمان جی ہر کٹنگ کر با کر میں آگئے ہوں کٹنگ تو نہیں کرو سکتا ہرکی بھائی تو ابھی یہ ہے کہ دونوں دوست جو ہیں وہ میرے پاس نہیں ہیں اور چائے بینے کا اور امبود میں ان کے بعد بھی نہیں آیا تو میں ایسا کار کرتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں ہوتل پر وہاں سے چائے بنواتے ہیں اور پھر ان کے پاس جاتے ہیں اعتقاف میں وہاں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ جا کر جو ہے تھوڑی چائے بھی پھلیں گے ان کا حال بھال بھی پوچھ لوں گا اور میں نے نماز بھی ادا کرنے کی تو اب اس میں پھر آجا ہوں گا تو یہ ہے کیوں نہیں کہ ان سے صبح سے ہی یاد آرہی ہے مجھے زاہر سی بات ہے پہلے تک کال آیتی تھی کہ ہاں بھائی ہر نماز کے پاس جب پڑھ کر آتے تھے یہ جو بلوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہی میرے بلوگ میں ایک ملک سا ہوتا ہے اور ایک ایسے ہی سوکھا سا دیکھاؤں کا کاشان تو ان کے پاس جاتے ہیں ماشاءاللہ عبادت کرنے گئے ہیں اور ہماری فیضان مصفح مسجد تو سٹرکٹنس بھی بہت ہے امام صاحب کی وجہ سے امام صاحب نو کمپرومائز کوئی اسی مذہب کوئی کچھ نہیں خیمیں الگ کیئے میں اور عبادت شبینہ ماشاءاللہ میں نے آج تک کسی مسجد میں پڑھتے ہوں گے لیکن میں اپنی لائف میں فرسٹ ایسی مسجد دیکھی جس کے اندر تاک راتوں میں شبینہ ہوتا ہے اور شبینہ کیا ہوتا ہے شبینہ یہ ہوتا ہے دو رکعت کے اندر جوے ایک پارہ بڑھا جاتا ہے اور ہم ہر تاک رات میں تقریباً تین دن چار چار بڑھے بڑھتے ہیں بہت مزہ آتا ہے بہت لیندی ہوتے ہیں لیکن مزہ بہت آتا ہے تو تراویہ کا بھی جہنا وہ چار گناہ زیادہ ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں شبینہ لیکن اللہ کے حکم سے یہ آخری عشرہ کوئی بلوگ دیکھ رہا ہے یہ سننے کے آخری عشرے کے اندر کوئی ایک نیکی نیکی نا ایٹی ٹو ایئرز تک کی وہ نیکی کا سباب ملتا ہے جیسے کہ اگر آپ ہر نتاک راتوں میں دو نوافل پڑھتے ہیں یا کوئی چیریٹی کرتے ہیں تو آپ لوگو اتنا سواب ملتا ہے ڈونیشن کرتے ہیں کسی ضرورت مند کو تو آپ لوگو ایٹی ٹو ایئرز تک کا سواب ملتا ہے تو ابھی انہی کے پاس چلتے ہیں چاہ بہے بنواتے ہیں پھر جو ان کے ساتھ پی کر نماز بھی ادا کر کے پھر گھر آتے ہیں اور پھر جو رہی بات ٹیلر کی وقت ملا تو ٹیلر کے پاس سرے جائیں پھر جو پھر باتے ہیں آج ہم آبی ہوتل پہ پڑھا رہا ہوں شاہد باتی ہے شاہد باتی ہے شاہد شاہد باتی ہے تو آج ہم جی آر آپ لوگو ایک بہت ہی مزے عیترا پرو ایکس باتاتا ہوں کہ دراصل میرے ساتھ ہوا کیا ہے رات کو جیسے آپ لوگو بتاؤگا میں نے اپنے جو دوش میں رہا تھا میں بیٹھے ہیں ان کے لئے جو ہے میرا آت کو لے کر گیا تھا چاہے اب جب میں ان کے لئے چاہے لے کر گیا ہوں تو امام صاحب نے کہیں مجھے دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ زن بھئی بھی آیا تو انہوں نے کہا کہ شبینہ بڑھا جا رہا ہے اب پہلے تو یہ تھا نا میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا تاکراتوں میں شبینہ بڑھتا تھا لیکن نہیں اب وہ لوجک ختم کر دیا اب روزانہ ماشاءاللہ اعتقافی جو بچے ہوتے ہیں کوئی بھی اگر باہر سے آ کر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکت ماشاءاللہ بھئی امام صاحب نے دیکھ لیا امام صاحب نے پہلے تو کہا جو بھی آپ سامان لائے ہو چاہے پراتھا جو بھی سیٹ پر رکھو مزوگ اور سف میں وڈپ جاؤ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھئی ماشاءاللہ جو ہے دو سپارے ہو گئے تھے دو سپارے مجھے پڑھنے کا موقع میں اثر آیا اللہمدللہ وہ ہوئی پڑھے تو اس کے بعد بھئی امام صاحب نے تو جانے نہیں لیا امام صاحب نے کہا بھئی ایسا کام کرو ان لوگ چاہے بھائی پ نماز ہے وہ پڑھنا ذکر ہوگا ذکر کر کے پھر گھر جانا تو میں پندرہ بیس منڈ کے لئے گیا تھا پپا کو بول کر کے پپا جانی میں پندرہ بیس منڈ میں آ رہا ہوں لیکن بھائی وہ پندرہ بیس منڈ تو میرے ہوگا تھے چار گھنٹے گھر والے بہت پریشان فون میرے موبائل میں نے پیچے پروف سے اٹا ہے تو دوبارہ کوٹی کروانا پڑے جائے تو میں نے کہا چلو بھئی کوئی نہیں کہ جب میں صبح چار بجائے ہم تو پپا تو بھئی پھول گصے میں اور مممہ مممہ بھی گصے میں تھے تو یہ ہے کہ اب محملہ تھنڈا ہو گیا ہے اور ابھی مائنڈ منا ہے کہ انشاءاللہ روزانہ شبینہ اور شبینہ بھی پڑھیں گے تاک راتوں میں فل جاگیں گے جتنی عبادت ہو سکی کریں گے تو آپ لوگ سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو آخری عشر ہے اس میں خوب دھیروں عبادت کریں اور اللہ پاک کو ریزے کرنے کی ہمیں اللہ پاک دھیروں عبادت کرنے کی توفیق اطافت ہے تو یہی پہ نہیں چاہتا ہوں آپ لوگ سے اجازت لائک سے سبسکلائب ضرور کردیں گ اللہ حافظ